ہم اسی چیز پر آگے بڑھتے ہیں آج کیا اثر کہ ہم ہر مہینے کے ایک فولڈر بناتے ہیں اور سال میں ہر مہینے کے ایک اور فولڈر بناتے ہیں اس فولڈر کے اندر میں اس مہینے کی فائل بناتے ہیں اس فائل میں اس مہینے کی ٹوٹل کمپلیٹ نمبر آف سیڈز ہوتے ہیں سب سے پہلے بات ہوتی ہے فولڈر بنانے کے لیے تو فولڈر بنانے کا تو کور ہوتا ہے مک ڈائیکٹری میک ڈائیکٹری پھر اس مہینے کے لیے تو پھوری مہینہ ہے یہاں پہ ہم فیر کلی کریں گے اگر یہ بنا ہوا ڈائیکٹری تو دکت ہو جائے گا فیرے اگر مال ہوگی فائل آلیڈی بنا ہوا اگر مال ہوگی دی رائم میں دو یار تیرہ کا فولڈر آلیڈی ہوگا پہلے سے بنا ہوا کی کی ہمیں تو سال میں ایک جو ایک کوٹ تو سال میں کی ایک بات چلانا ہے نا ہاں جی ہاں جی مہینے میں کوٹ کا ایک بات چلانا ہے جی اور یہ جو آپ کا جب یہ چلے گا اگر آلیڈی 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 سسٹم کے اندر میں فائل ہوا تھی ایررز ہو کرے گا اچھا جی تو آن ایرر ریجوم نیچ کیا کرے گا کہ جس کوٹ کے اندر ایرر ہے اس کوٹ کو سکپ کر دے گا اچھا جی اس کے بعد ہم work books dot add کریں گے active work books dot book dot save as save as میں پاتھ دیں گے 2013 5 اور اس کے اندر میں 5 dot lsx x اس میں مجھے آپ کو ای نہیں سر یہ ملکو یہ کہ میں سمجھ گا ہوں active work save as db ڈھے گی ہو 2013 2013 2013 2013 2013 2013 ڈھے گا 2013 ڈھے گا 10 ڈھے گا اس کے لئے بنا تھے گا ڈھے گا ڈھے گے ڈھے گا دیر آئیب کے دو یا تیرہ کی اندر فروری کا ایک پولڈر بناے گا اگر فروری کا پولڈر بنا ہوگا اس ٹی میں کیا کرے گا سکیپ کر دے گا ایرر اس کے بعد ایک فائل کو ایڈ کرے گا اس فائل کو سیر ایس کرے گا دیر آئیب میں دو یا تیرہ کے اندر فروری مہینے میں فائب ڈوٹ ایکسل ایس کے نام سے یہاں پر ہم نام چینگ بھی کر سکتے ہیں ہاں نام کچھ بھی کرتے ہیں یہاں پہ نام کہیں بھی چینچ دیر سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن iso بھی کرنا پڑے گا اوپر بھی کرنا پڑے گا یہ پاتھ ہے باپ کو اچھے یہاں پہ وہ پتھوں چھنے جو ایکزیس کرتا ہے وہ پتھ دارا جو ایکزش نہیں ہے تو پھر آئیگا نا پھر آپ کا اس لئے ہم تو پہلے پاپ پتھ کر رہے ہیں نا جہاں پہ فائل سیپ کرنی ہے اس کے لئے اپنے ایک location create کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہوئی ڈال رہے ہیں اس کے بعد active seats dot count seats dot count point ٹھیک ہے awesome یہ سمجھنا ہے آپ کو سب یہ 28 سیٹ اٹھائیس منس 3 دو کاؤن مطلب اٹھائیس دن ہے نا ہم جی چاہیس کا ٹھیک ہے تو ٹوٹال اٹھائیس سیٹ چاہیے ہم جی لیکن پرولم کیا ہوتا ہے کہ کبھی تیرہ کھولتے ہو تو آپ کے باس ایک سیٹ ملتے ہیں تیرہ میں تین ملتے ہیں کسی نے دس کر لیا تو دس ملیں گے لیکن ہمیں ٹوٹال ٹھٹین اٹھائیس ہی چاہیے تو میں نے بولا کہ اٹھائیس میں سے جتنے سیٹ ہے اتنے مائنس کر لو اتنے سیٹ کو ایڈ کرو ٹھیک ہے اٹھائیس کا منتھ ہو گیا اٹھائیس کے منتھ فروری کا اس کے اندر باقی سیٹس ہیں وہ لیس ہو جنگی ہمم اب جو پہلا پوزیشن سیٹ کیا ہے اس کو ون کر دو دوسریہ پوزیشن کو ٹو کر دو تیسریہ پوزیشن کو ٹھری کر دو اس میں نعرہ پو کیا ہے ہم جانے ہیں یہاں پہ فور کر دو پھائیس ایسا ہوا ٹھائس تک نکھنے پڑیں گے ایسا کیوں کیونکہ ہم نے لوب کو نہیں پڑھا ہے اگر ہم لوب پڑھتے تو ہم ایک ہی لائن میں اس کوڈ کو کر سکتے تھے لیکن فراہ ہم نے لوب پڑھا نہیں ہے اس لئے ہم میانوال کریں گے کیونکہ جتنی ناؤلیج ہمیں ہے اسی کا کارڈن چلیں گے ٹھیک ہے سر آپ کو لوپ کا اہمیت سمجھ میں آئے گا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں سے پیسٹ نہیں کر سکتے نیچے پیسٹ ہی تو کر رہا ہوں میں یہ پیسٹ کسے کر رہے ہیں کنٹول بھی کرا ہوا ہے ہاں دیکھو یہاں پہ پہ پہلا کوپی کر دیتے میں نے ایسے نیچے رکھتے نہیں کہ ہاں پہ رکھتے نہیں کہ نیچے پیسٹ ہوتا جلا جاتا ہے کیا مطلب سمجھانے یہاں پہ یہاں سے کوپی کر کے نیچے کرسر رکھے تو نیچے ہی تو کرسر کر رہے ہیں ہم نیچے ہی تو کرسر کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کلک کر رہے ہیں یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ انٹر ہمارا and then کنٹول بھی تو اس کام کو ہم ایزلی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ میرا موٹیو ہے کہ ہر ایک option کی اہمیت کو سمجھو تو جب تک آپ manual work اس طرح سے کرو گے نہیں تب تک آپ کو loop کی اہمیت سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ جو آپ میرے کو سمجھا رہے ہو نا ایسے ایک ایک کر کے سمجھائیں گے تو میرے کو سمجھ میں آ رہے گی تین چار اگر میرے کو آپ chapter بیچ میں ڈال کے دیں گے تو وہ بھائی بھول جاتا ہوں ایک وہ پھر میں اٹھا ہو جاتا ہے ایک بار ایک chapter میرے کو کروا دیا نا آپ نے وہ چکتان رکھا ہے ہم 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 اس طرح سے آپ لکھتے چلے جاؤ گے کہ آپ کا ایک فائل تیار ہو جائے گا ایسے آپ کو بارہ فائل بنانے ہیں تو بارہ فائل کے لیے آپ کو ایسی ہی کرنا بڑے گا بارہ فائل کے لیے بارہ میکرو اور بھر اس ہی بارہ میکرو کو ہم ایک ساتھ ک록 کریں گے ٹھیک ہے 21 овой एक बνा जबता ہوں 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 موسیقی ہو گیا اس کے بعد اس میکو کا نام نہ دیتے ہیں جین آپ اسی پورے کوڈ کو کوپی کرتے ہیں نیچے پیس کرتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں آپ کی جگہ ہے اس جین تھا اس کو فائب کر دیتا ہوں میں فائب اور یہاں بھی ہو جائے گا فائب اور یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا اکتیس ٹھیک ہے ہاں آتی ہیں اور انساٹ کر لو یہاں پہ ہاں 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 ٹھیک ہے اور نیچے آیا گیا آپ کا فائب تو فائب کیلئے آپ کئی بن گیا ہاں 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 آپ کو مارچ کیلئے چاہیے اس کو کوپی کریں ایک نیا میکرو یہاں پہ پیس کر دیتے ہیں اسی پہ اس کا نام میکرو نیم جہاں پہ جین تھا وہاں پہ ہو جائے گا آپ کا مارچ اور یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا فائد کے جگہ پہ مارچ اور یہاں بھی ہو جائے گا آپ کا مارچ اور سیٹ کاؤنٹ یہ 30 اس میں بھی ہے یہ 30 رہے گا یہ مارچ پہ کیا تھا اپریل پھر یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا اپریل پھر آپ کو یہاں بھی ہو جائے گا آپ کا اپریل پھر یہاں بھی ہو جائے گا اس میں دکھتے ہیں اوپر بھی ہم نے یہاں پہ مارچ کر دیتے ہیں ہم پھر ہاں پہ جائے اسی طرح سے آگے بھی آپ پھنٹیو کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو کر سکتے ہو آپ آگے یہاں پر کرنا پڑے گا ہاں اب کیا ہوا کہ یہ میکرو جب میکرو لسٹ میں جاؤ گے تو ایک سال کے میکرو لسٹ میں جاؤ گے تو آپ کے بعد 5 یہ میکرو دکھائے گا جائے جائے فائیب اپریل مارچ لیکن آپ کو ایک سالے رن کرنے ہیں تو اس میں کیا کریں گے ہم دوسرا چیزی ایک اور ہے کہ جب بھی فائل اوپن ہم فائل کر رہے ہیں پر فائل کو کلوز نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم بارہ فائل کھولیں گے تو بارہ فائل کھلا ہوا رہا جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں بند ہو جائے ایک رہا جائے ایسا کلوز کلوز نترو کلوز ڈرو سی پرنے کلے جب انکلوز اگر ہم کچھ تائپ کرتے ہیں نا پہ کلوز کرتے ہیں تو پستانا کلوئے اس اور نو yes پہ کلک کرنا ہے تو true لکھیں گا ہاں پہ yes پہ کلک کرنا ہے تو true equal to یہاں پہ space ڈال کے true لکھ دو گیا ٹھیک ہے تو اب ایک ایک کر کے macro run ہوگا ہمارا میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی macro سے سارا run ہو جائے ایک میکرو سے دوسرے میکرو میں call کرنے کے لئے تو سارا میکرو کا نام لیپ دیجئے آپ کچھ نہیں بچ ٹھیک ہے مان لیجئے کہ آپ کو ایک میکرو ہاں پتہ کہ اگر ایک میکرو کو کسی انودر میکرو کے جدیے run کروانا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جنوری run ہو جائے جنوری ختم ہوئے تو فروری run ہو جائے مارچ ختم ہوئے تو مارچ رن ہو جائے بس اس میکرو کا جس ہمیں نام دینا ہے باقی سب اپنا اب ہو جائے گا ٹھیک ہے مارچ ختم ہو جائے گا ایک میرے اس نے فرور ایک میرے ایک کچھ کیا نہیں ہے مارچ ختم ہو جائے گا مارچ ختم ہو جائے گا جنباری کا فول نے بنا ہلا ختم ہو جائے گلتی ہو گئے مجھ سے یہاں بے دیکھا فیب لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں بنایا اب ٹھیک ہے بنے جائے فیب مارچ اپریل جو بھی کرنا ہے کر جائے تو کوسٹن یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے الگ الگ میکرو کیوں بنایا یہ کوڈی ہمیں ایک ہی میکرو گندر کبھی کر سکتے تھے تو الگ الگ کیوں بنایا ہے کیا میں کیوں بنایا ہوگا سر آپ بتائیے اس کی کو میں آپ سے سمجھ رہا ہوں دیکھیں دو کارن ہیں پہلا دو تین کارن ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ ایک تو ہمارا میکرو کو ہم ہنڈل اچھی طریقے سے کریں گے کوئی بہت زیادہ کوڈنگ ہوگا تو ہنڈل کرنے دکھت ہو جائے گا دوسرا کارن ہے کہ اگر مجھے صرف جنوری مہینے کا فائل یہاں پہ میں نے جنوری مہینے میں ایرر آیا تھا تو صرف جنوری کا فائل بنانا تھا تو ہم نے صرف ایک جنوری کا رن کر دیا ایسے مجھے پورا رن کرنا پڑتا ہے دوبارہ فائل سارا مطبع ہوگا کہ اگر آپ کے بعد دس کام ہے تو آپ کے ان فیچر میں کوئی ایک کام انویجوال آ سکتا ہے کیا ان فیچر میں آپ کے انویجوال کو ایک کام آ سکتا ہے تو اس ایک کام کرنے کے لئے دسکا کام کا میکرو رن کرنا پڑے گا آپ کو لبا کام ہو جائے گا اس لئے میکرو کام ٹکڑوں میں کر کر رنتے ہیں اگر ایک کام کا ہے تو ایک کر لیں گے سا ہے تو ساچھا کر لیں گے جنوری کا جنوری کندر نکال کے کام کر لیا فروری کا فروری کندر نکال کے کام کر لیا پورا چاہیے تا پورا رن کر لیا اور کال کرنے کے جب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اس کا نام ہی تو لکھنا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے اور تیسرا سب سے مین ریجن ہے وہ ریجن ہی ہے کی میکرو کی ایک سائز ہوتی ہے 255 کے بھی 255 کے بھی اگر آپ نے جو کوڈنگ لکھا ہے اس کوڈنگ کی سائز اگر 255 کے بھی سے اوپر چلا جائے گا تو میکرو آپ کا رن نہیں ہوگا میکرو ایرر دے گا کیا ایرر دے گا آپ کو کی پروڈیوشر ٹو لارج اس لیے ہم مین ریجن ہمارے یہ ہوتا ہے میکرو بنانے کے لیے اس میں نام کوئی بھی رکھ کے چین کر کے آپ نے اپنا کام کر سکتے ہیں ہم نے جانوری ڈالا کسی پالٹی کا نام دار میں کسی کا نام کا فوق بنا کر کسی کر کر دیا ہاں ٹھیک ہے ہم نے جو پارٹی ہے اس کا میں نے کام کرنا ہے تو ہم نے جانوری ڈالا جانوری کی جو پارٹی کا نام ڈال دیا ہاں اسی پارٹی کا سینٹ ہو جو آگا ہے یہ سسٹم ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ترینے فی دے گا آپ کو پرچیز آپ کو ترینے کے معانے لیکن آپ کو eight لینے کی لیے بھی trial version لینے کی اٹھا کیا ٹوٹیل لائنم دہنے پڑے گی 喔ر شئ мог build تو postroom تو بیسے کیا اس کے چارجز کیا ہے اللہ ڈیفرینٹ ڈیفرین ہے جو آگیا 25 اٹنڈی لیتے ہو تو آپ کو آئی تنگ ان چارجز دولار ہے مہینے کے منتلی چارجز جارگے مینہ ہوگیا جارگے مینہ ہوگیا 5-6 سے 3 جارگے مینہ جیادہ ہو جاتا ہے میرے پاس تو اس کا مانگا ہے go to training go to training go to training جو سب سے مانگا ہے go to training اس کی آپ compare our product پر دیکھ کرو گے آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیکھو آپ کا go to meeting 25 سے 100 اٹنڈیا آپ رکھ سکتے ہو 25 اور 100 اس کا برمند ٹھیک ہے 49$ اس کا برمند کا ہے 49$ وہ برمند کا ہے 40$ اس کے بعد اس کے بعد پھر پیسے کیسے آگے کام ہے اس کا کیا ورکنگ کیسے کرنا ہے اس کے بعد کچھ نہیں سر اس کا شروع آپ کو کرتا ہے اگر اگر سکرین کو ریکارڈری ملانے کے لئے ہوتا ہے میرا دکھرہ ہے کہ یہ کرسر نہیں ہے آپ کا کرسر نہیں ہے اچھا آپ نے میری سکرین نہیں دکھ رہی ہے آپ کا شماعہ کسی کب دکھے گی جو آپ سے میری سکرین کا آثورتی مہنگا آپ یو کرو گے تبھی دکھے گیا تو آپ نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں اچھا اچھا اب بجے سوما اسکرین کیا کروں اس کے اندر سوما اسکرین پر کر دیجئے نمس یہ تو ہاتھ جدیس اور سکرین ریکارر میرے بات بھی تو ہے اس نے سکرین ریکارر کرتا ہے بس سکرین آن کر کے یہاں بھی آن کرنا ہے نا ایفیٹ سے سوٹ کٹ ہو جو بھی چیز آپ ریکارڈ رہے لگی اب جو بھی آپ میں بول وہاں آپ سن رہے ہو ہر سی ریکار ہو جائے گا آپ نے مرے کو پڑھایا ہے آپ نے مرے کو پڑھایا ہے میں بھولیا اس کے بعد کیونکہ دماغ میں اور بھی چھتیز کام ہوتا ہے گھر کے بھی فیکٹری کے بھی اور میرے کو شوہنگا ہی پڑھائی گئی تو پڑھا دماغ کھڑیا ہے میرا تو آگے بڑھتے ہیں سر تو آج سیٹ پہ کوئی دکت تو ہے سیٹ کو سمجھ گیا ہے اچھی طرح سے سب بھائی آتی ہے رینج کی یہ رینج آپ کے لئے امپورٹن تھی یا دکھئے رینج کو ہم کئی طرح سے کال کرتے ہیں سب سے بہت ہم کال کرتے ہیں رینج اس کے اندر میں جو رینج کا ایڈریس ہے a1, b1, c1 آپ ہی لکھ سکتے ہو اچھا جو یہ بڑیول سے نکالا جی میں انسارٹ مڈول کر لیا ایک نیا اچھا انسارٹ مڈول کر لیا آپ کو سیٹ کا دنہا پڑے گا کس سیٹ کے اندر کون سا رینج اور اس کا ایڈریس کیا ہے ٹھیک ہے ڈوٹ سیلیک دیکھا ہوگا کہ سیٹ 1 کا رینج یہ وہ ایڈریس پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور میں صرف رینج لکھتا ہوں میں صرف رینج ا1 لکھا تو جو جب میکرو آپ رن کرتے ہو میکرو رن کرتے سمیے جو سیٹ 1 ہوگا اس کو دیکھے گا یہ اس پہ جائے گا مطلب کہ اگر سیٹ کا پریفرینج جاؤ گے تو سیٹ پہ جائے گا اگر سیٹ کا پریفرینج نہیں دیتے ہو تو آپ کا ایکٹیو سیٹ پہ جاتا ہے جو سیٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس پہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے جس میں سیل سیلز اے رون سیون ریفرینج سٹائل کے ہو چلتا ہے ہم دونوں میں تھرڈ سے جو ہے وان مطلب پہلا نمبر رو ٹو مطلب دوسرا نمبر کولن یہ آپ کا بی ون کا لائے گا پہلا نمبر رو دوسرا نمبر کولن دوسرا نمبر کولن ٹھیک ہے کس میں تھرڈ کا کافی اوچ کرتے ہیں سرم ٹھیک ہے ٹیسرا ہے آپ کا ایکٹیو سیل ٹھیک ہے ٹین میں تھرڈ ہے آپ کے رینج سیل آل ایکٹیو سیل اس کے ساتھ آپ سیٹ کا رینج لگا سکتے ہو اس کا سیٹ کے ساتھ اس کے فائل کا بھی لگا سکتے ہو اس میں ہم نے بولا کہ وارک بک بکس اس میں دے دیا ہم نے کہ بک وان ڈوٹ ایکسل ایس ایم تو یہ کیا کرے گا کہ وارک بک کے جو ایکسل اس پر آگے سیلکٹ کرے گا ٹیک ہے ایسے کوئی پورا پاس لگنا پڑتا ہے اگر آپ سے بھی اتنا ہی لکھا اس کا مطلب ہے کہ سیم ایکٹیو سیٹ کے اندر جائے گا جو آپ کا ایکٹیو وارک بک ہے اس کے اندر کا دکھائے گا سیب اتنا ہی لیتے ہو آپ تو ایکٹیو سیلکٹ کر دکھائے گا ٹھیک ہے اب بار یہ آتی ہے آپ کی سیلکشن میں طور کی سبجیکٹ اگر میں نے رینج سبجیکٹ سیل مطلب میکرو نیم کچھ بھی لکھ سکتا ہوں سر میں میکرو نیم میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا ایون سیلکٹ ہوگا لیکن میں نے بویا رینج a1 سے c1 dot select تو a1 سے c1 پورا select ہوگا مطلب کی یہاں سے یہاں تک ایسے لیکن میں نے لکھا range a1 comma c1 یہ بھی آپ کا سیم کام کرے گا یہ کیا کرے گا کہ اس پہ click کرے گا اور shift دبائے گا اور اس پہ click کر دے گا لیکن اسی لکھابر کو چینج کر دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں a1 comma c1 ان بوٹر کو وہاں کے اندر ہی تو کیا کیا ہوگا یہاں click کرے گا control press کرے گا اور پھر یہاں click کرے گا ٹھیک ہے بیچ میں سے بھی ہٹا دے گا بھی کو بھی ساتھ ملے گا نہیں ہٹا دے گا یہ multi select کہلاتا ہے control کے ساتھ ہم multi select کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے اچھا آپ کو معلوم ہے کہ a select کرنا a select کرنا a select کرنا کوئی خرصہ select کرنا ہے تو اس کے لئے اگر بیچ میں comma دیکھے select کرے گا ہاں اس میں inverter comma کے اندر سارے میں comma ڈالتے چھلے جائیے تو آپ کا select کرے گا اچھا یہ آپ کا selection method اب range پی آگے پڑھنے سے پہلے